اشیو جو بلوستان کو اس وقت درپیش ہے وہ فیڈل گورنمنٹ سے نہیں بلکہ سندھ گورنمنٹ سے ہے کیونکہ اس وقت سندھ گورنمنٹ جو ہے بلوستان کی جو ذرخے زمین ہیں ان کو بنجر کرنے پہ تلی ہوئی ہے چونکہ بلوستان اینڈ ٹیل پہ ہے اور عرصہ کا جو پانی ہے وہ ترو سندھ جو ہے بلوستان کو ملتی ہے ہمارا حصہ جو ہے گزشتہ بیس سال میں سندھ نے کبھی پورا نہیں دیا ابھی اس وقت جو شاٹیج ہے پانی کی اور جو سندھ گورنمنٹ جاب سے کمپلین کر رہا ہے وہ صرف سترہ فیصد ان کو کمی کا سامنا ہے لیکن آگے سندھ جو ہے بلوستان کو فورٹی ٹو پرسنٹ شاٹ فال پہ ہمیں پانی فرام کر رہی ہے ہمارا جو اس وقت انڈینٹ ہے عرصہ کا جو ہمارا ڈیو رائٹ شیئر ہے بلوستان کا دس ہزار نو سو کیوسک ہے اور ترٹی پرسنٹ لاسز ملا کے چودہ ہزار کیوسک عرصہ میں ریلیس کر رہا ہے لیکن بلوستان کو صرف سات ہزار کیوسک پانی جو ہے سندھ سے مل رہی ہے مجموعی طور پہ گزشتہ دو مہینوں میں بلوستان کا بیالیس فیصد اک جو ہے مارا گیا پیرہ تری میں درج ہے کہ کسی بھی شاٹ فال سے کے پی کے اور بلوستان ایکزیمڈ ہیں اور سندھ گورمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے مجھے نافزادہ طارق مقسی صاحب جو ایرگیشن منسٹر ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال سکر میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کا جب ملاقات ہوا اور اس بابت انہوں نے یہ کمپلین جب ریز کیا تو مراد علی شاہ صاحب نے یہ اکثر انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو پورا پانی فرام نہیں کریں گے اور اس وقت اس سال جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہمارے زمیندار کو کاشتکاروں کو زیرو پائنٹ فائیو بلین ڈالرز کا اس کا فینانشل نیگیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے جس کا مطلب ہے پچھتر سے ستتر عرب روپے ایک غریب صوبہ بلوچستان کہ جس کے پاس وسائل کم وسائل محدود ذرائع کم سندھ گورمنٹ کی اٹھ درمی کی وجہ سے ہمیں پچھتر سے ستتر عرب کا نقصان ہو رہا ہے اور عرصہ ایگریمنٹ انیس سوی کانوے سے آج تک بلوچستان کو چھتیس میلین ایکر کیوبک فیٹ پانی ہمیں کم ملا ہے اور اس کا ذمہ دار سندھ گورمنٹ ہے اور آج بھی سندھ گورمنٹ سٹیٹ آف ڈینائل میں یہ گفتگو آپ دوستوں کے ساتھ جنرلسٹ دوست جو صافی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں یہ گزارشات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف فورمز پہ سندھ گورمنٹ کے ساتھ یہ شوٹ ٹیک اپ کیا لیکن دیار ان کانسٹین سٹیٹ آف ڈینائل ایون ہمارے جو ایگریگریگریگیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز آفیسرز ایگریگیشن ڈپارٹمنٹ سندھ سے رابطہ کرنی کی کوشش کرتے ہیں ہمارے کالز اٹینڈنی کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم گزارش کرتے ہیں ترڈ پارٹی وابڈا کو کہ وہ اس میں انٹیر فیر کریں میڈیٹ کریں اور ریگولیٹ کریں سندھ کی اس اٹدرمی کو یہ جو کانسٹینٹ ایک پریکٹس ہے سندھ گورمنٹ کی جانب سے میں اس کو پانی پہ ڈاکہ ڈالنے کا مترادف قرار دیتا ہوں اور اگر ان کا یہ رویہ رہا تو ہب ڈیم سے جو پانی کراچی کو فار ڈرنکنگ پرپس جو پروائیڈ کی جاتی ہے تو پھر بحالت مجبوری ہم نہیں چاہتے کتھن نہیں چاہتے لیکن اگر سندھ گورمنٹ کا یہ اٹدرمی برقرار رہا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کو یہ نہیں رہے گا کہ ہم جو ہے ہب ڈیم کا پانی روکتے ہیں ام امید رکھتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ عرصہ ایگریمنٹ کے تحت جو بلوستان کا ڈیو شیئر ہے جو ہمارا رائٹ ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارا پانی ہے وہ ہمیں فرام کرے گا